افروز شیخ انڈیا سے میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے مجھے لڑکی پسند ہے اور لڑکی کو بھی میں پسند ہوں سبحان اللہ لیکن اس کے والدین کا بیاج یعنی سود کا کاروبار ہے وہ لوگ بیاج کا کاروبار نہیں چھوڑنا چاہتے تو کیا رشتہ کرنا مناسب ہوگا رہنمائی پرمائیں بھائی رہنمائی تو میں فرما دوں لیکن جائز تو ہے لڑکی تو ظاہر ہے لڑکی تو نہیں سود کا کاروبار کر رہی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لڑکی سے شادی کریں گے تو سسرال تو آنا جانا ہوگا آپ کا تو اگر انہوں نے حرام ہی سے یعنی سود لے کے سودی خرزے لوگوں کو دیتے ہیں اور جو سود آتا ہے اسی سے گھر چل رہا ہے ان کا تو ان کی تو ٹوٹل کمائی حرام ہے تو آپ ان کے گھر جا کے کھانا بھی جائز نہیں ہوگا وہ فرنیچر اگر سود کے پیسوں سے خرید ہے اس فرنیچر پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہوگا یہ حرام در حرام ہو جائے گا تو یہ بچیں گے کیسے آپ تو اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہے آپ نہیں ان کے گھر جائیں گے اور بیٹھیں گے نہیں کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ شادی کر لیں اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے آپ حرام میں پڑھنے کا آپ کو اندیشہ ہے پھر آپ شادی نہ کریں آپ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے شادی کریں اور لڑکی والوں کے گھر جب جائیں کھانا کھا لیا تو کھانے کی قیمت لگا کے میں صدقہ کروں گا ایک دفعہ میں اعلان کرنا کافی ہمیشہ اعلان نہ کریں ہر بار تو اگر یہ اعلان کر سکتے ہیں آپ اتنا حوصلہ ہے اور پھر سسرال سے جو ریاکشن ہوگا برداشت کر لیں گے اور پھر ایسا ہی کریں گے جب بھی جائیں گے نیت یہی ہوگی کہ جو کھاؤں گا میں پیسے صدقہ کروں گا تو وہ بھی ٹھیک ہے پھر بھی آپ شادی کر سکتے ہیں تو یہ سارے مسائل دیکھ لیں کیونکہ جب آپ حنام کھاتے ہیں کوئی بھی ناجائز چیز کھا رہے ہیں تو آپ کے لئے کیونکہ وہ ناجائز ہے تو وہ تو واجب تصدق ہے وہ تو آپ نے صدقہ کرنا ہے تو وہ صدقہ کریں یا اس کی قیمت صدقہ کریں تو یہ کرنا پڑے گا اور کھانا اگر آپ کھا رہے ہیں کسی کے ہاں جا کے تو اس میں تو صدقہ اصل میں اس نے کرنا ہے جس کا کھانا ہے جس نے کھانا بنایا ہے جو کھانے کا مالک ہے تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا بھئی میں تمہاری طرف سے اس کھانے کے پیسے صدقہ کروں گا وہ اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے تو پڑے مسائل ہو جائیں گے آپ کے لئے بات میں تو اس لئے لڑکی سے نکاہ تو جائز ہے لیکن پھر لڑکی کو بتا دے بھئی میں پھر تمہارے گھر آنا جانا نہیں ہوگا خالی فون پہ ہلو ہائے ہو جائے گا اببہ سے امہ سے یا میں ان کو گھر میں دعوت پہ بلالیا کروں گا ان کی دعوت پہ نہیں جاؤں گا اور جب جاؤں گا تو پھر پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے مجھے یہ ٹینشنیں اٹھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے لئے حلال نہیں ہے خوب سمجھ لو جس نے حرام کمایا اس کے لئے بھی حلال نہیں ہے اور جو اس حرام سے کھائے گا اس کے ساتھ اس کے لئے بھی حلال نہیں ہے ساتھ اس کے لئے بھی حلال نہیں ہے